اسلام علیکم دوستو یہ ہے ان سبزیوں کے بیچ جو کہ اب فروری کے مہینے میں لگائے جائیں گے تو پندرہ ایسی سبزیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ فروری کے مہینے میں لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور تاریخ بھی بتاؤں گا کہ کس تاریخ سے آپ نے ان کی سیڈلنگ کرنی ہے اور اس کے علاوہ بھی پوری انفرمیشن دوں گا کہاں سے سیڈ خریدیں اور کیسے سیڈ ہونے چاہیے جو کہ ہم اپنے گھر پر اگا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے این تک دیکھنا ہے مکمل انفرمیشن اس کے اندر ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو سبزیوں کے نام بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی سیڈلنگ کس تاریخ سے آپ نے شروع کرنی ہے کوشش کریں کہ پندرہ فروری سے اس کی سیڈلنگ شروع کریں اور اگر آپ کے علاقے میں پچیس سے تیس کے درمیان درجہ حرارت آ چکا ہے ٹمپریچر آ چکا ہے تب بھی آپ اس کی سیڈلنگ کر سکتے ہیں اور اگر ایسا ٹمپریچر آپ کے علاقے میں نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ پندرہ فروری سے ہی اس کی سیڈلنگ کریں کیونکہ بعض اوقات ہم بلکل سوچے سمجھے سیڈلنگ کر دیتے ہیں اور ہمارے سیڈ جرمنیشن شروع نہیں کر پاتے تو سب سے پہلی سبزی ہے جی یہ میرے پاس قدو گول قدو اور لوکی کی آپ سیڈلنگ کر سکتے ہیں ان دونوں سبزیوں کی سیڈلنگ آپ فروری کے مہینے میں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں ٹمپریچر تقریباً پچیس کے قریب پہنچ چکا ہے یہ گول قدو اور لوکی آپ ہائی بریڈ خریدیں یا دیسی خریدیں لیکن سیڈ اچھے ہونے چاہیے اچھی کوالٹی کے جن کا جرمنیشن ریڈ تقریباً نائنٹی پرسنٹ ہو دس بیس روپے کا فرق نہ دیکھیں لیکن سیڈ اچھے خریدیں گے تو آپ کی مہنت ضائع نہیں جائے گی اور اگر آپ نے سیڈ جو ہیں پرانے خریدے فرش سیڈ نہ ہوئے تو آپ کے سیڈ جرمنیشن نہیں کر پائیں گے اور ٹائم نکل جائے گا سیڈلنگ کرنے کا تو سب سے پہلی سبزی یہ تھی اس کے بعد جو بھنڈی فروری کے بہینے میں بھنڈی جو آپ کاش کر سکتے ہیں اپنے گھر پر ٹیرس گارڈنگ میں کچن گارڈنگ میں بھنڈی کا ٹائم آ چکا ہے پندرہ فروری سے اس کی بھی آپ سیڈلنگ کر سکتے ہیں گملوں کے اندر بھی اور ٹوکنیوں کے اندر اور گرو بیکس کے اندر یا پھر زمین کے اندر تو پندرہ فروری سے اس کی بھی آپ سیڈلنگ کریں کوشش کریں کہ اچھے سیڈ خریدیں جتنے بھی سیڈ ہیں میں ڈسکرپشن میں نمبر دے دیتا ہوں وہاں سے آپ کو اون لائن ایف وان ہائی بریڈ کوالٹی کے سیڈ مل جائیں گے تو بھنڈی آپ نے کیسے لگانی ہے کم از کم ایک پودہ آپ نے ایک گملے کے اندر لگانا ہے اس سے زیادہ آپ نے گملوں کے اندر پودے نہیں لگانے اور زمین کے اندر ہے تو کم از کم آپ نے ایک فٹ کا فاصلہ رکھ کے اس کی سیڈلنگ کرنی ہے تو دوسری سبزی تھی بھنڈی اس کے بعد جو تیسری سبزی ہے وہ ہے کھیرہ کھیرے کی سیڈلنگ بھی آپ فروری کے مہینے میں کر سکتے ہیں بیسٹ ٹائم ہے اس کی سیڈلنگ کرنے کا اب اس کی سیڈلنگ آپ توکریوں گملوں یا کھلے برتنوں کے اندر بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہے تو کھیرے کے بیچ بھی آپ نے ایپ وان یا ہائی بریڈ لینے ہیں یا پھر اچھی کوالٹی کے سیڈ جہاں پر آپ کو اعتبار ہو کہ فریش سیڈ آپ کو مل سکتے ہیں تو وہاں سے آپ اسے خریدیے اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے جی ٹنڈا ٹنڈے کی سیڈلنگ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ ٹنڈا جو ہے آپ گملوں کے اندر بھی اگا سکتے ہیں ایک پودہ ایک گملے کے اندر ہونا چاہیے اور اگر آپ زیادہ پودے لگاتے ہیں تو زیادہ پودے آپ کے بلکل کمزور پودے بنیں گے اور ٹنڈا آپ اچھے اور ہیلتھی ٹنڈے حاصل نہیں کر پائیں گے اس کے بعد آپ کے پاس موجود ہے جی کریلا کریلے کی سیڈلنگ بھی آپ فروری کے مہینے میں کر سکتے ہیں فروری پندرہ سے اسی کی سیڈلنگ کریں کیونکہ ٹمپریچر تب صحیح ہو جاتا ہے اچھا ٹمپریچر ہوتا ہے سیڈلنگ کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ بڑھ جاتے ہیں کہ ہماری سیڈلنگ کامیاب ہوگی ایک گملے کے اندر ایک اس کی بیل ہونی چاہیے بیل کیونکہ قدو لوکی اور کریلا اور جو کھیرہ ہے اس کی بیلیں بنتی ہیں تو ایک ہی بیل اگر آپ ایک گملے ایک گرو بیگ ایک ٹوکری کے اندر لگاتے ہیں یا ایک فٹ کے فاصلے پر لگاتے ہیں تو ایک بیل جو ہے وہ آپ کو چار چار بیل کی جتنا پھل دے گی تو آپ نے ایک سے زیادہ کوئی بھی پودا نہیں لگانا بار بار بتا رہا ہوں مٹی اچھی تیار کریں بھل مٹی ہو جس کے اندر خات بھی ہو اس کے اندر گائے کا گوبر بھی مکس کریں اور اچھی نرم مٹی تیار کریں گے تو آپ کو اچھا پھل حاصل ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے جی ٹاماتر کی سیڈلنگ بھی آپ ابھی سے کر سکتے ہیں پندرہ فروری سے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اچھی کوالٹی کے ٹاماتر کے بیچ بھری دیئے اچھی کوالٹی کے ٹاماتر کے بھی لے لیئے تقریباً آپ نے چھے سے آٹھ انچ کے گملے کے اندر اس کی پنیری تیار کرنی ہے پنیری اگر آپ ابھی تیار کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اسے پولیتھین کے اندر پنیری ابھی سے تیار کر لیں اور جب پنیری تقریباً پچیس سے تیس دن کی ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کی جو شفٹنگ کر دینی ہے ایک گملے کے اندر بارہ انچ کے گملے سے شروع کریں ایک گملے کے اندر ایک آپ نے پودا لگانا ہے تو آپ کے پودے اچھے ہیلڈی اورگینک آپ ٹاماتر حاصل کر سکیں گے اس کے بعد جی یہ ہمارے پاس موجود ہے مرچ مرچ کے بھی آپ بیج اس کی بھی پنیری آپ ٹاماتر کی طرح ہی تیار کریں گے پولیتھین کے اندر اگر ابھی تیار کرنا چاہتے ہیں تو پولیتھین کے اندر اور اگر پندرہ فروری سے تیار کریں گے تو تب آپ بھل دھوپ کے اندر اسے رکھ کر تیار کر سکتے ہیں بیس سے پچیس دن کی پنیری آپ نے شفٹنگ کر دینی ہے اور یہ تقریباً پنیری آپ کی تیار ہو جاتی ہے پان سے چھے دن کے اندر اس کی جرمنیشن شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ ساٹھ سے ستر دن کے اندر اورگینک مرچیں حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد جب بینگن کی آپ پنیری تیار کریں جیسے ٹاماتر اور میچکی کر رہے ہیں گول بینگن اور جو لونگ بینگن ہے آپ ان دونوں کی سیرلنگ ابھی سے کر سکتے ہیں اس کی پنیری تیار کر لیں اور جیسے ہی پچیس سے تیس دن کا پودا ہوتا ہے تو آپ نے اس کی شفٹنگ کر دینی ہے ایک گملے کے اندر ایک پودا پھر بار بار بتا رہا ہوں کہ اچھے سیڈ خریدیں تاکہ اچھی جو ہے سبزی تیار ہو اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے توری یہ جی آپ توری اگا سکتے ہیں کالی توری دونوں کا ٹائم آ چکا ہے آپ کو یہ بھی آپ نے بڑے گملوں کے اندر بیلے بنتی ہیں تو بڑے گملوں کے اندر اگانی ہے تاکہ کھلا برطن ہوگا تو اس کی جڑیں جو ہیں وہ کھلی بنیں گی اس کے بعد آپ تر اگا سکتے ہیں تر کا ٹائم بھی آ چکا ہے یہ آپ کو لونگ میلن بھی اسے کہتے ہیں آپ اسے بھی اگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ تربوز بھی اگا سکتے ہیں تربوز کا ٹائم آ چکا ہے تربوز بھی اگا سکتے ہیں اور خربوزہ اس کے بعد خربوزے کی سیڈلنگ بھی آپ ابھی فروری کے مہینے میں کر سکتے ہیں پھر آ جاتا ہے دھنیا دھنیا کے بھی آپ سیڈلنگ ابھی سے کر سکتے ہیں اب بیسٹ ٹائم ہے آپ اس کے سیڈ لگائیں جن کا دھنیا گرو نہیں ہوتا تو ابھی سے اس کا دھنیا گروہ ہوگا اور اچھا دھنیا گروہ ہوگا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو تمام سبزیوں کے نام پتا چل گئے ہوں گے اور آپ کو ٹائم بھی پتا چل گیا ہوگا تمپریچر بھی پتا چل گیا ہوگا تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دے سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوکر نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے